مشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو اسپیسلی میں بیگنرز کے لیے بنا رہا ہوں ان کے لیے بنا رہا ہوں جو لیپ ٹاپ چلانا نہیں جانتے ہیں جنہوں نے نیا یا پورانا لیپ ٹاپ پرچس کیا ہے لیکن چلانا نہیں جانتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے ویڈیو کو پورا دیکھنے پہ آپ لیپ ٹاپ چلانا سیکھ جائیں گے جی ہاں اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اسی سے آنے والے ویڈیو کے انفارمیشن آپ کو ملنے والا ہے تو چلیے سروات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کو کیسے چلاتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں دوستوں دیکھ پا رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے ایسر کمپنی کا لیپ ٹاپ ہے جس کا مارڈل نمبر ا51543 ہے اور آپ کے پاس کوئی بھی لیپ ٹاپ چلانے کا طریقہ لگ بگ 99% بالکل سیم ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیپ ٹاپ سٹارٹ کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کے اندر کون کون سے پورٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ چارجنگ پوائنٹ ہے لیپ ٹاپ کو چارج کرتے ہیں تو شما نے تو تین سے چار گھنٹا نربر کرتا ہے کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں تو یہ راج شارجنگ پوائنٹ اس کے بغل میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو لینڈ کارڈ بولتے ہیں اگر ہم نیٹ ورکنگ میں اپنا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو ہم نیٹ ورک سے یہاں پہ کنیکٹ کر کے جوڑ سکتے ہیں اس کے بغل میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایس ڈی ایم آئی پورٹ ہے جس کے مادم سے ہم لیپ ٹاپ کا ڈسپلی اس کے اندر ہم جیسے پین ڈرائیب یا کوئی بھی اس پی ڈیوائس یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ مائکرو فون لگانے کے لیے دیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آواز کو شیدے مائکرو فون میں شننا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم لیٹ کو کنیکٹ کریں گے چلیے دوستوں دوسرے سائیڈ میں دیکھتے ہیں کس کے اندر کیا کیا دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دوسرے سائیڈ میں یہاں پہ بھی ایک ڈیوائس بی بورڈ دیا ہوا ہے تو چلیے اب جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کو اسٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم لیپ ٹاپ کو یہاں پہ اوپن کر لیتے ہیں اور یہ لیپ ٹاپ ہے اور شاملے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو مانیٹر بولتے ہیں جو بھی کچھ یہاں پہ ہم کام کریں گے یہ سارا کچھ یہاں پہ انفارمیشن ہم کو مل جاتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کی بورڈ ہے تو چلیے بات کرتے ہیں کہ اس کو اسٹارٹ کیسے کریں گے تو شاملے تو کوئی بھی لیپ ٹاپ ہو اس کے اندر کئی کئی پاور بٹن دیا ہوتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے اس ایسر کے لیپ ٹاپ میں یہاں پہ پہ پاور بٹن دیا ہے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے سمپلی آپ کو اس کو ایک بار پرس کر کے چھوڑ دینا ہے آپ کا لیپ ٹاپ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے اگر آپ نے لیپ ٹاپ میں پاسورڈ لگا رکھا ہے تو بیچ میں آپ کو پاسورڈ انٹری کرنا ہوگا لیکن اگر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں پاسورڈ نہیں لگایا ہے تو سیدھے ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے اسٹارٹ ہو جائے گا کام کرنے لائک ہم ہو جائیں گے چونکہ میں نے اپنے اس لیپ ٹاپ میں پاسورڈ لگا رکھا ہوں تو یہاں پہ کسی بھی کیس کو ہم جیسے پریس کریں گے اور اس لیپٹاپ پہ ہم کام کرنے لائک ہو جائیں گے تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں شاملے جو ہے یہ ہمارا جو اسکرین دیکھ رہا ہے اس کو دیکسٹ آپ بولتے ہیں سمانیتہ جب کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو آسان بہت سامیں بتائیں کہ کمپیوٹر کے اندر آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوتا ہے ہمارے اس لیپٹاپ کے اندر بینڈو ٹین آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جو آپ کو یہاں پہ ایمیز دیکھ رہا ہے فوٹو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو لیپٹاپ میں آئیکنز بولتے ہیں اور یہ جو آئیکنز ہیں یہ کوئی پروگرام فائل ہو سکتا ہے کوئی فائل ہو سکتا ہے کوئی فولڈر ہو سکتا ہے تو چلیئے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ٹس پیٹ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے چونکہ ہم اپنے لیپٹاپ کے اندر ماوس نہیں یوز کرتے ہیں ہم چاہے تو الگ سے اس میں جوڑ کے ماوس یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کام کو کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹس پیٹ دیا ہوا ہے جیسے ہم اونگلیوں کو اس پہ پھیریں گے اوپر نیچے دائیں بائیں کریں گے تو دیکھ پا رہے ہیں اس کو پوائنٹر بولتے ہیں اس ہی دیسہ میں یہ موف کرتا ہے تو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ جو لیفٹ بٹن ہے یہ جو کونہ ہے لیفٹ اور باٹم کا کونہ یہ لیفٹ بٹن ہے رائٹ اور باٹم کا کونہ یہ رائٹ بٹن ہے اور یہاں سے دوستو ہم اسکرول کرنے کا کام جیسے اوپر نیچے کریں گے تو اسکرول ہوگا لیکن اس کے لیے ہم کو کسی فائل کو اوپن کرنا ہوگا تو چلی بلکل آپ کو سب کچھ پرکٹیکل کر کے بتاتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ لیفٹ بٹن کیسے آپ یوز کریں گے تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو پوائنٹر ہے اگر ہم کو کوئی پروگرام اوپن کرنا ہے اپنے لیپٹ آپ میں تو کیسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جو نیچے وائٹ والا دیکھ رہا ہے اس کو ٹاسک بار بولتے ہیں جس پروگرام کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اس پروگرام کو یہاں پہ اس میں پین کر دیتے ہیں کہ ہم کو بار بار ڈھوڑنے کی آوشتہ نہ پڑے تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہم کسی پروگرام کو کیسے اوپن کریں گے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے کونے پہ سٹارٹ دیا ہوا جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو جتنے بھی پروگرام ہمارے لیپٹ آپ کے اندر لوڈ ہیں اس کی پوری جانکاری پوری لسٹ آپ کو مل جائے گی اور یہ سبھی جانکاری آلفہ ویڈیکل آرڈر میں دیا ہوا جس بھی آپ کو پروگرام کو اوپن کرنا ہے آپ آلفہ ویڈیکل آرڈر میں اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں تو چلیے میں یہاں پہ اگزامپل کے طور پر میں یہاں پہ گوگل کروم یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے جی والے سیریز میں دیا ہے گوگل کروم تو اگر مالی ہم کو گوگل کروم اس کے مادیم سے انٹرنیٹ چلاتے ہیں اگر اس کو اوپن کرنا ہو تو سمپلی جو پوائنٹر اس کے اوپر لے جائیں گے اور یہاں پہ جو ٹچ پیڑ جلدی جلدی دو بار اس کو جیسے جیسے ٹچ کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا تو چلیے میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ جلدی جلدی دو بار ٹچ کیا ہوں تو دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ گوگل جو بے براؤزر ہے تو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں گوگل کروم جو بے براؤزر ہے یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی انفارمیسن کو سرچ کر سکتے ہیں ہم نے کسی اپلیکیشن کو اوپن کرنا تو سیکھ لیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس کو بند کریں گے تو سمانیتا کوئی بھی اپلیکیشن آپ بند کریں گے تو بلکل طریقہ بلکل سیم ہے یہاں پہ آپ کو کچھ آئیکنز کا یہاں پہ دھیان رکھنا ہے یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے جو پہلا آئیکن ہے مینیمائز لکھا ہے اگر ہم اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ پروگرام بند نہیں ہوگا مینیمائز ہو جائے گا سامنے سے جو ہمارا دیکسٹرہ پہ یہاں سے ہڑ جائے گا تو جیسے میں یہاں پہ دبا رہا ہوں تو دیکھیں یہ مینیمائز ہو چکا ہے میں نے دو بار کلک کر دیا تھا تو یہ پروگرام دو بار اوپن ہو چکا تھا اور یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے مینیمائز یہاں پہ ہو چکا ہے اگر پونہ اس کو اوپن کرنا ہے تو جیسے اس پہ ہم کلک کریں گے تو دیکھ پا رہا ہے یہاں پہ google chrome open ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں دیکھ پا رہا ہے دوسرا جو button ہے جس کو restore button بولتا ہے جیسے اس پہ ہم press کریں گے تو اس کی سائز چھوٹے میں دیکھیں گے جیسے میں یہاں پہ دبا کے دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ پا رہا ہے یہ minimize ہو چکا ہے اس کو maximize کرنے کے لیے یہاں پہ جو box بنائے maximize لکھا ہے جیسے اس پہ ہم click کریں گے تو آپ دیکھ پا رہا ہے یہ پورے بڑے screen پہ ہم کو یہاں پہ انتیک رہا ہے چلیے جانتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو بند کیسے کریں گے اس اپلیکیشن کو بند کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے جو کراس کا نشان ہے جیسے اس پہ ہم کلک کریں گے ایک بار تباہیں گے تو یہ بند ہو جائے گا تو چلیے میں یہاں پہ اس کو کلک کر دیتا ہوں تو دیکھ پا رہا ہے اپلیکیشن بند ہو چکا ہے تو دوستوں اس طریقے سے لیپٹ بٹن کا استعمال کر کے آپ جو ہے کمپیوٹر یا لیپٹاپ کے اندر اس طریقے سے آپ اپلیکیشن کو بند کر شکتے ہیں چالو کر شکتے ہیں چلیے دوستوں اب جانتے ہیں کہ رائٹ بٹن کا کیا یوج ہے تو دوستوں جیسے ایکزامپل کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک فولڈر دیکھ رہا ہے جیسے میں اس کو ایک بار پریس کروں گا تو سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ کو جاننا ہے کہ لیپٹاپ کے اندر رائٹ بٹن لانے کے لیے آپ کو جو یہ دو فنگر ہے جیسے آپ ٹچ پیٹ میں اس دو فنگر کو ایک ساتھ ایسے پریس کریں گے تو رائٹ کلک کا آپشن آ جائے گا رائٹ کلک کے آپشن میں سمانے تک بھی سب ہی کمانڈ آتے ہیں جو اس فائل سے ریلیٹڈ ہے جیسے جو فولڈر ہم نے سیلیکٹ کیا اس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں اسی فولڈر کو کانپی کر سکتے ہیں اسی فولڈر کو ہم اس کا سارٹ کٹ کر سکتے ہیں اس فولڈر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کا نام ہم بدل سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب جو ایک فائل یا فولڈر یا کوئی پروگرام سے ریلیٹڈ جو زیادہ تر کام ہوتے ہیں وہ رائٹ بٹنز میں دیئے ہوتے ہیں کہ ہم کام کو فاسٹ کر پائیں چلیے آپ جانتے ہیں کہ ہم لیپٹ آف میں سکرولنگ کا کام کیسے کریں گے اگر مال یہ کوئی فائل بہت بڑی ہے تو اس میں سکرولنگ آپ کیسے کر پائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پیڈی اپ فائل ہے میں کسی ایک پیڈی اپ فائل کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ سکرولنگ کیسے کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے ایک پیڈی اپ فائل یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے اگر ہم کو ایک پیس سے دوسرے پیس میں جانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے رائٹ سائیڈ میں سکرول بٹن دیا ہوا ہے ہم اس سکرول بٹن پہ کو جب سیلیٹ کر کے اوپر نیچے اس کو ایسے ڈریک کریں گے تو ہم ایک پیچ سے دوسرے پیچ میں ہم جا پا رہا ہیں جبکہ یہ کام کٹھین ہے اس کام کو آسانی سے ہم اسکرول کے مادیم سے کر شکتے ہیں جیسے مالی ہم کو اس پیچ پہ اگر دوسرے پیچ پہ جانا تو آپ دیکھیں تس پیٹ پہ اسکرولنگ کیسے کی جاتی ہے آپ دو فنگر کو اس پیچ سے ٹچ کریے جیسے آپ اوپر نیچے آپ دیکھ پا رہا کر رہا ہے تو یہ ہمارا اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن ہو رہا اس کے مادیم سے ہم ایک پیچ سے دوسرے پیچ پہ بہت آسانی سے آ جا سکتے ہیں تو دوستو یہ رہا ٹس پیٹ کا استعمال کیسے کریں گے فائنل اس کو ہم یہاں پہ جو کراس بٹنیں اس پہ کلک کر کے کلوز کر دیتے ہیں اور چلیے اب جانتے ہیں کہ ہم کی بورڈ کا استعمال کیسے کریں گے تو کی بورڈ کا استعمال کرنے کے لیے ہم ایک اپلیکیشن کو یہاں پہ اوپن کر لیتے ہیں جس میں جو بھی کچھ لکھیں آپ کو دکھیں کہ آپ کیسے اس کو استعمال کریں گے تو یہاں پہ دوستو اب ہم جان لیتے ہیں ایک دوسرا بھی طریقہ کسی بھی ساپٹوئر کو اوپن کرنے کا تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے جو اسٹارٹ بٹن ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور جس بھی آپ کو ساپٹوئر کو اوپن کرنا ہے اس کا کچھ نام کا سپیلنگ آپ کو لکھنا ہے جیسے میں یہاں پہ نوٹ پیڈ اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے میں ین او ٹی جیسے نوٹ پیڈ ٹائپ کروں گا تو دیکھ پارا نوٹ پیڈ کا اپلیکیشن یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس کو اوپن کرنا تو سمپلی اس پہ جیسے ہم ڈبل کلک کر دیں گے تو آپ دیکھ پارا نوٹ پیڈ اوپن ہو چکا ہے تو چلیے جانتے ہیں کی کیبورڈ کا کیسے آپ یوز کریں گے تو چلیے جانتے ہیں کی لیپ ٹاپ میں آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لیپ ٹاپ میں کیپٹل لیٹر لکھنا ہے تو آپ کو کیا کام کرنا ہوگا تو کیپٹل لیٹر لکھنے کے لیے کیبورڈ میں کیپس لاک یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں کیپس لاک کی دیا ہے جیسے اس کو ایک بار دبا دیں گے تو یہ آن ہو جائے گا کیپس لاک جو ہے آن ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی کچھ لکھیں گے کیپٹل میں لکھے گا تو چلیے لکھ کے دکھاتے ہیں میں ایک بار پھونا یہاں پہ تو آپ دیکھ پا رہے ہیں جو بھی کچھ لکھ رہا ہوں وہ کیپٹل میں یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ انٹر پھرس کریں گے تو اگلے لائن میں چلے جائیں گے شلیے آپ جانتے ہیں کہ اگر لیپ ٹاپ میں آپ کو کیپٹل اسمال ملا کے لکھنا ہے تو کیسے آپ لکھیں گے اس کے لیے جو کیپس لاک ابھی آن تھا اس کو میں ایک بار پھرس کر کے آف کر دیا اس کے بعد جیسے میں اپنا نام یہاں پہ مثلیس لکھ کے دکھاتا ہوں تو جیسے میں یم لکھ رہا ہوں تو دیکھ پا رہا ہے اسمال آ رہا ہے اس کو یہاں پہ back space سے جیسے اس پہ ہم پریس کریں گے تو یہ اکشر کٹ جائے گا اب یہاں پہ پہ پہلا اکشر ہم کو کیپٹل چاہیے تو اس کا رول ہے کہ shift کو آپ کو دبائے رکھنا ہے اور جیسے جو بھی character پریس کریں گے تو کیپٹل میں آئے گا تو دیکھ پا رہا ہے shift کے بعد اگر میں یم دبا رہا ہوں shift پریس کرنے کے بعد تو پہلا اکشر یہاں پہ کیپٹل آ رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ t h i l e s to دیکھ پا رہا ہے اور سبھی اکشر ہم کو اسمال میں چاہیے تھا اس لئے ہم نے shift کو پریس نہیں کیا یہاں کا مطلب اگر ہم سیدھے کسی کیس کو دبائیں گے تو اسمال میں آئے گا لیکن shift کے ساتھ shift پریس کرنے کے بعد اسی کیس کو ہم دبائیں گے تو کیپٹل میں آئے گا یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے اس کی جیسے بھی ہے جہاں پہ آپ کو دو دو کریکٹر ایک ایک کیس پہ دیا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہا ہے یہاں پہ two میں لکھ رہا ہوں تو یہاں پہ two لکھا آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر دیکھ پا رہا ہے iterate لکھا ہے جو email id میں use ہوتا ہے تو اگر ہم کو یہ iterate لکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا shift کے ساتھ اگر ہم پھر دو کو پریس کریں گے تو دیکھ پا رہا ہے یہاں پہ iterate آ رہا ہے تو ہم شمانے لکھیں گے شمانے تا جیسے simply پریس کریں گے تو نیچے والا اکشہ لکھے گا لیکن shift کے ساتھ اگر لکھیں گے تو اوپر والا کریکٹر ہمارا یہاں پہ لکھا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے number زیادہ انٹر کرنا ہے تو اس جو ہے number کی پیٹ آپ use کر سکتے ہیں number کی انٹری آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جو اکراز کا نشان ہے اس پہ ہم پلک کر کے اس کو میں یہاں پہ جیسے پریس کروں گا تو یہ ہم سے پوچھے گا کیا آپ اس کو سیپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ سیپ پہ اگر پریس کریں گے تو اس کی فائل جو ہے آپ کو فائل کا نام دینا پڑے گا اور کہیں کہیں لے جا کے اس کو سیپ کرنا ہوگا اور ڈونٹ سیپ پہ اگر ہم پریس کریں گے تو یہ فائل سیپ نہیں ہوگی میں نے فائل کا نام ABCD رکھ دیا پھر یہاں پوچھا جا رہا ہے اس فائل کو آپ رکھنا کہا چاہتے ہیں تو جو سامنے کی سکرین ہوتی ہے اس کو دیکسٹاپ بولتے ہیں تو میں یہاں پہ دیکسٹاپ پہ کلک کر دے رہا ہوں اور اس فائل کا نام میں نے ABCD دے دیا اور جیسے اس پہ ہم سیپ کریں گے تو یہ فائل سیپ ہو جائے گی اور دیکھ پا رہا ہے یہ فائل ABCD یہاں پہ آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ لیپ ٹاپ میں کوئی فائل سیپ کر شکتے ہیں اور کوئی فائل اگر سیپ ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو سمپلی جیسے اس پہ دو بار دبائیں گے تو یہ فائل دیکھ پا رہا ہے یہی کچھ میں نے لکھا تھا یہ فائل یہاں پہ سیپ ہو چکا ہے اور اگر کسی فائل کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اس کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے اور اس میں ڈیلیٹ بٹن دیا ہوتا ہے اس کو جیسے آپ پریس کریں گے تو یہ فائل جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گی اور یہ فائل جو بھی ڈیلیٹ فائل ہوتی ہے جو ریسائیکل بھی نورت ہے اس میں چلے جاتی ہے تو میں یہاں پہ جیسے پریس کریں گے تو یہ فائل آپ دیکھ پا رہا ہے ABCD یہاں پہ آ چکا ہے اور اس فائل کو اگر آپ کو پونہ ریسٹور کرنا ہے مطلب جہاں سے ڈیلیٹ کیے تھے وہیں اگر اس کو بھیجنات اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں ریسٹور پہ کلک کریں گے تو دیکھ پا رہا ہے فائل کونہ جو فائل ڈیلیٹ کیے تھے وہ یہاں پہ آ چکا ہے لیکن دوستوں اگر کسی فائل کو سیپٹ کے ساتھ اگر ڈیلیٹ کریں گے تو پرمانینٹلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جیسے فائل یہاں پہ سیلیکٹ ہے اور سیپٹ کے ساتھ اگر ہم ڈیلیٹ پرس کریں گے تو یہ فائل پرمانینٹلی ہمارے ہارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو کرنا کیا ہے سیپٹ کے ساتھ ڈیلیٹ پرس کرنا ہے اور دیکھ پا رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے پرمانینٹلی ڈیلیٹ کرنا ہے پوچھا جارا ہے جیسے یس کریں گے تو یہ فائل پرمانینٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا ہم یہ فائل ریسائیکل بین کے اندر نہیں آپ کو دیکھے گا تو دیکھ پارا recycle بھی نہیں ہاں پہ کھالی ہے تو چلیئے last میں جانتے ہیں کہ laptop کو بند کیسے کیا جاتا ہے تو laptop کو یہاں پہ بند کرنے کے لیے میں آپ کو دو آسان طریقے بتانے والا ہوں تو چلیئے جانتے ہیں پہلا طریقہ پہلا طریقہ ہمارا سارٹ کٹ طریقہ ہے کیبورڈ سارٹ کٹ طریقہ ہے آپ کو alt کے ساتھ eF4 پریس کرنا ہے تو یہ رہا alt اور یہ رہا eF4 تو یہاں پہ آپ دیکھ پارا shutdown کا window آ رہا ہے اور یہاں پہ shutdown لکھا ہے اور جیسے یہاں پہ ok کریں گے تو یہ laptop بند ہو جائے گا فیلال ہم کو ابھی آپ کو دوسرا طریقہ بتانا ہے اس لئے میں اس کو یہاں پہ cancel کر دے رہا ہوں اور چلیے جانتے ہیں کہ دوسرا کیا طریقہ ہے laptop کو بند کرنے کا تو یہاں پہ ہم یہاں پہ test pad use کریں گے اور آپ کو start پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے power option آ رہا ہے جیسے اس power پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے بیچ میں shutdown لکھا رہا ہے جیسے shutdown پہ press کریں گے تو laptop ہمارا بند ہو جائے گا تو دوستو آپ دیکھ پا رہا ہے laptop ہمارا بند ہو رہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ laptop کو چالو کر شکتے ہیں بند کر شکتے ہیں laptop کے اندر کوئی file آپ create کر سکتے ہیں اس کو save کر شکتے ہیں پھر اس file کو آپ open کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا comment کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو بڑیاں لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کو subscribe ویڈیو کو like کرنا نہ ہو لیے گا تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح کی اگلے informative ویڈیو میں تب تک thank you very nice day